سبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصوں میں آتا ہے اور کیا پتہ کہ اللہ کو تمہارا سبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ کن کہہ دے ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بددعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ سبر تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے جس مقام میں تم اللہ سے شکوا کرتے ہو اصل میں وہ مقام سبر کرنے کا ہوتا ہے سبر کرنا سیکھ لیں کیونکہ اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم کب کب کس کس حالات سے گزرے ہو اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے آزمائش ہمارے سبر کا امتحان ہے اور اس سبر کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاوں میں مانگتے ہو سبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے سبر کے سلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں سب سے بہترین سبر وہ ہے جو تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو سبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے جب خود پینا پڑتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری ہے کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے خاموش رہتے رہتے سبر کرتے کرتے امیدیں رکھتے رکھتے رشتے نبھاتے نبھاتے صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے مجھے کسی مصیبت میں سبر کرنے سے زیادہ یہ اہم ہے کہ آفیت میں رہوں اور اللہ کا شکر ادا کروں سہنے والے کو اگر سبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے دنیا مقافات عمل ہے سبر کبھی رائے گا نہیں جاتا سبر کرنے کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے سبر کی ایک اور بات اچھی ہوتی ہے کہ جب آ جاتا ہے تو پھر کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی مصیبت کا مقابلہ سبر سے کرو اور نعمت کا مقابلہ شکر سے کرو انسان اگر معاف کرنا اور سبر کرنا سیکھ لے تو زندگی آسان ہو جائے پتہ ہے سبر کسے کہتے ہیں جب آپ اپنی زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں پر زور زور سے رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کو دل کرے لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار لیں اسے کہتے ہیں سبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا سواب ہے لیکن سبر کے سواب کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جو رب ایک ماہ سبر کرنے پر عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو تمہارے سالوں کے سبر کو کیسے رائے گاں کر سکتا ہے کچھ چیزیں رونے سے نہیں سبر کرنے سے ملتی ہیں سبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر شکوا نہ ہو کسی کا دل مت دکھانا اگر اس نے سبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی موسیقی